نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے ہمیں بہت ساری چیز کرنے کو کہیے اور ہمیں بتلایا ہے یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے ہمیں کیا بتلایا کہ شام کے وقت اپنے بچے کو باہر نہ چھوڑیں مغرب کے وقت اپنے بچے کو باہر نہ لے جائیں مغرب کے وقت یا رات شروع ہو گئی یا اس وقت بچے کو باہر نہ جانے دیں دیکھ لیجئے سماج میں کیا ہو رہا ہے بچے تو اسی وقت باہر گھومتے ہیں تو شیطان پکڑے گا کیا نہیں پکڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا کچھ بھائیوں کو دیکھئے کچھ بہنوں کو دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں جی بابا جی پھوک دیں گے نمازی آنے جانے والے پھوک دیں گے وہ آکے شیطان کو اور موقع دیتے ہیں کہ وہ آکے پکڑ لے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اسے ہی گھومتے رہتے ہیں ہم اور آپ خود ہی احتمام نہیں کرتے جانتے ہی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرنے کیلئے کہا ہے کیونکہ شیطان اس وقت خیلتا ہے اور جو بھی ملے گا اس کو وہ پکڑ لے گا صحیح بخاری کتاب بدل خل کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 304 انجابرین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنہ اللیلی او امسیتم فقفو صدیانکم جب رات شروع ہو جائے یا شام شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشْرُ هِنَئِذٍ کیونکہ شیطان اس وقت پھیلتے ہیں کیونکہ شیعاتین اس وقت پھیل جاتے ہیں شیطان اس وقت گھومتا رہتا ہے اور ہر طرف شیطان پھیلے ہوئے ملتے ہیں تو شام کے وقت مغرب کے وقت رات شروع ہوتے وقت شام ڈھلتے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھئے اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی بند کرتے ہیں نہ کیا شام کا ٹوشن جانا کی نہیں جانا اچھا ٹوشن زیادہ اہم ہے ہاں بھائی ذرا رات ہو جائے تو جائیے نا اہم تو ہی ٹوشن اور جب رات کا کچھ حصہ بزر جائے کھڑا بہت رات شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دو تو اسے یہ پتا چلا کہ رات میں روک لینے کا ہے اور جب تھوڑی بہت رات ہو جائے تو پھر بچے باہر نکل سکتے ہیں ایسا نہیں کہ بھئی بند ہوگا تو بند ہوگا کام کے لے جا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں تو احتیاط کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغرب کے ازان کے وقت رات کے شنو ہونے کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا جائے ہم اور آپ اگر اس کا احتمام کرتے ہیں تو دیکھئے بچوں کے لئے کتنا فائدہ ہے ہمارے لئے کتنا فائدہ ہے کاش کہ ہم اور آپ ایسا کرتے کاش کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی